ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایک کسان اپنی دو پتنیوں کے ساتھ رہتا تھا اس کی پہلی پتنی عمر کے ساتھ بدصورت ہوتی جا رہی تھی اسی لئے اس نے دوسری خوبصورت محلہ سے شادی کر لی اس کی پہلی پتنی کا نام اسٹیلا اور دوسری کا نام بیلا تھا سب کچھ پلکل سامانی چل رہا تھا یہ جیون اپنی دھاروں کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے دن اور رات آگے بڑھ رہے تھے سال اور سال بیٹھ گئے اور پھر ایک دن آیا جب بیلا کو اپنی سندرتہ پر بہت گروہ ہونے لگا اور وہ اسٹیلا کے پرتی کند اہنکاری اور برا بیوار کرنے والی بن گئی میری میک اپ کٹ کو کس نے چھووا اری کیا ہوا میں نے کل اس کا استعمال کیا تھا اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے واہ مجھے لگا تم بیکاری ہو لیکن تم تو چور بھی ہو سٹیلا کے گالوں پر دو آنسو چھلک پڑے تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہو بیلا میں بیکاری نہیں ہوں میں تم سے عمر میں بڑی ہوں تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو بیلا غصے میں تھی اور پھر وہ بولی کیا کہا تم نے میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں اب تم دیکھو کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں اور پھر ایک رات سٹیلا تم کیا کر رہی ہو آپ نے مجھے بلایا اوف تم نہیں میرا مطلب ہے بیلا دونوں نام ایک جیسے ہیں اور کئی بار میں بھرامیت ہو جاتا ہوں سٹیلا نے ناراض کی محسوس کی اور پھر کہا بیلا اپنے کمرے میں میک اپ کر رہی ہے تم بتاؤ کیا کام ہے کیا میں تمہارے لئے کچھ کروں عریفہ تم نے مجھے کچھ دیر کے لئے دور کیا پایا تم تو میرے بارے میں بھلا برا کہنے لگی نہیں بیلا میں تمہارے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ رہی اچھا ایسا ہے میں نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا تھا اور میں اپنی میک اپ کرنے میں بزی ہو گئی تھی تو تم کیا میری برائیاں کروگی نہیں بیلا تم نے کچھ غلط سن لیا ہے ہاں ہاں میں تو مورک ہوں غلط سمجھتی ہوں آپس میں جھگڑ نہ بند کرو سٹیلا رات کا کھانا پروسو سٹیلا رسوئی کی اور چلی جاتی ہے اوہ بیلا میری پیاری خوبصورت پتنی تم اسے کیوں جھگڑتی ہو اس بدصورت کو نظر انداز کر دو اب تھیان سے سنو کل صبح میں کام کے سلسلے میں پاس کے گاؤ جا رہا ہوں میں رات کو واپس آؤں گا میں جاؤں تو بس سنسچت کر لینا مجھے سٹیلا کا بدصورت چہرہ نہیں دکھنا چاہیے اسے بس کسی کام میں ویست رکھنا میں وہاں میلے کا بھی دورہ کروں گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے آرے فاہ تو میرے لیے سونی کی گہنے لارا مد بھولا سیلا بھی وہاں آ جاتی ہے جب کسان اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ اداسی سے بھڑ جاتا ہے اور آپ کو کیا چاہیے کچھ نہیں بس آپ جلدی گھر آئیے گا آپ کی سرکشہ ہی میرے لیے سب سے اہم ہے یہ سن کر بیلا غصے سے پوری طرح سے بھڑک جاتی ہے اور پھر کہتی ہے ارے تم بھی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس اچھا کہنے کے لیے تم دوسروں کے کام میں دخل دینا بند کر دو کام ٹھیک سے کرو سارا کام شام تک پورا کر دو ہاں بیلا اسٹیلا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اپنے کام کرنے چلی جاتی ہے کام کرتے سمیں وہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے میرے لیے اس گھر کو جلد سے جلد چھوڑ دینا ہی بہتر ہے خیر اب کسی کو میری پروا بھی نہیں ہے میں یہاں کیوں رہوں لیکن میں کہاں پر جاؤں میرا کوئی اور نہیں ہے بس میرے پتی کے علاوہ لیکن مجھے یہاں گھٹن ہوتی ہے مجھے جنگل میں چلے جانا چاہیے باقی کا جیون وہی گزارنا چاہیے کم از کم اس کے بعد میری کسی کو پروا تو نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی میری برائی کرے گا اسی رات اسٹیلا گھر سے نکلتی ہے اور جنگل کی اور چل پڑتی ہے وہ صبح سورے نکلنے تک ایک گھنے جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک پرانا پیڑ دکھائے دیتا ہے پیڑ کی چاروں اور بہت سارے پرانے پتوں کا ڈھیر ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے آرے اس پیڑ کی آس پاس کتنی گندگی ہے مجھے اسے ساف کرنا چاہیے تاکہ پیڑ سانس لے سکے اور پھر وہ تیزی کی ساتھ صفائی کرتی ہے تم کون ہو میری بچی میں اسٹیلا ہوں میں نے اپنے پتی کا گھر چھوڑ دیا ٹھیک ہے میری بچی تمہیں اس اور چلے جانا چاہیے تاکہ تمہارا دکھ سماپت ہو جائے وہ ٹھیک اسی راستے پر چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ایک کیلے کا پیڑ ہے اور اس کے پھلوں کی کارن وہ بری ترہاں سے مڑا ہوا ہے آرے اس پیڑ کو تو سہاری کی ضرورت ہے کیسے اس کی مدد کروں ہاں مجھے اسے سہارا دینے کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور پھر وہ اس کی مدد کرتی ہے آرے واہ دھنیواد تمہیں اس اور جانا چاہیے وہاں تمہیں ایک جادوی چھیل ملے گی بس اس میں ایک بار تم ڈککی لگاؤگی تمہارا بھاگیا بدل جائے گا دھنیواد پیڑ اسی لیے وہ اس راستے پر چلی جاتی ہے اور جلدی ہی اسے ایک جادوی چھیل دکھائے دیتی ہے اور جیسے ہی اس میں ڈککی لگاتی ہے واپس تہر کر کنارے پر آتی ہے وہ ایک یوہ اور سندر یوٹی میں بدل جاتی ہے وہ ہوش ہوتی ہے اور آبھاری ہوتی ہے اور اسی لیے وہ کیلے کی پیڑ کے پاس لوٹ آتی ہے آپ اچھی اور دیالو بیہوار والی ہو اس لیے آپ اس کے لائک ہو میری ایک شاک توڑ لو اور جب بھی تمہیں بھوک لگے تم اس شاک سے من چاہا سواتشت بھوجن پرابت کروگی اب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اور سکھ سے رہو دھنیواد پیڑ جیسے ہی وہ بوڑے پیڑ کے پاس سے کزری وہ اسے کچھ کہہ کر روک دیتا ہے میری بچی تم ایک اچھی دلوالی انسان ہو یہ جادوی برطن تمہارے لیے ہے تم اسے لے لو اور جب بھی تم اس کے اندر ہاتھ ڈالوگی اس میں سے اس میں سے خیمتی گہنے بڑیا کپڑے اور ہیرے نکل آئیں گے اپنے گھر واپس جاؤ اور اپنا جیون چیئو جلد ہی سٹیلا گھر لوٹ آئی اور جیسے ہی پہلا نے دیکھا اس نے کہا تمہیں یہ سب کہاں سے ملا اور تم پھر سے جوان اور سندریہ سے بن گئی اسٹیلا نے اسے سب کچھ بتایا اور کہا تو بہن یہی ہے میری کہانی اب تم چاہو تو بہن تم بھی جا کر لے لو میں تمہاری طرح بھیکاری نہیں ہوں اب میں جنگل میں خود جاؤں گی اور سب کچھ دیکھ لوں گی اپنی آپ اب وہ جنگل میں چلی جاتی ہے جلد ہی اسے وہ پرانا پیڑ دکھائی دیتا ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں رکھتی اور سیدھے کیلے کے پیڑ کی طرف چلی جاتی ہے جو بہت ہی مڑا ہوا اور جھکا ہوتا ہے ارے سنو وہ جادوی چھیل کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی نہیں تو میں ٹوٹ جاؤں گا اب یہ میری سمسیاں نہیں ہے تم بتاؤ کہ وہ جادوی چھیل کہاں ہے نہیں تو میں خود تمہیں توڑ دوں گی اور پھر وہ آگے کے راستے کی طرف بڑھ جاتی ہے جہاں جادو کی چھیل ہوتی ہے وہ اس چھیل میں ڈککی لگاتی ہے اور پھر وہ پہلے سے زیادہ سندر ہو جاتی ہے لیکن وہ لالچی ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر ایک ڈککی سے میں اتنی سندر ہو گئی ہوں تو کیا ہوگا میں ایک ڈککی اور لگا لوں اور وہ ڈککیاں لگاتی جاتی ہے اور پھر اس کے جیسا کوئی بچ سورت نہیں تھا وہ بری سے اور بری ہوتی جاتی ہے اور وہ بری دکھنے لگتی ہے کیا لگاتی جاتی ہے وہ بری سے اور بری ہوتی جاتی ہے اور جلدی ہی وہ سو سال کی بری جیسی دکھنے لگتی ہے اور پھر ڈککیاں لگاتے لگاتے وہ وہیں مر جاتی ہے ایک بار پھر کسان واپس اپنے گھر آتا ہے وہ اسٹیلا کو دیکھتا ہے اور جب اسے بیلا نظر نہیں آتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب وہ چلی گئی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں کہانی سم آپ دھوئی